ہلو فرنڈز آپ سبھی کا سواگت رہے گا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل پر تو اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو دو تین چیزیں میں بتانے والا ہوں پہلی بات آپ کا جو ایچ پی پولس ریٹن اگزام ہے اس کی ڈیٹ آپ کی ایناؤنس کر دی گئی ہے اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اگزام ڈیٹ کب ہے دوسری بات آپ کے پاس صرف ایک منت کا سمیں بچا ہے تو اس ایک منت میں آپ کس طرح سے آپ جو ہے ایچ پی پولس کے تیاری کر سکتے ہیں تیسری بات آپ کو میں سلیبس بتاؤں گا اور سلیبس کے ساتھ آپ کو بیسٹ بکس آپ کی کونسی رہیں گی جو لاسٹ ایک منت میں آپ جو ہے سٹیٹیجی جو پلان آپ کر رہے ہیں ون منت میں کیسے آپ پرپریشن کریں گے سیلیکٹیڈ ٹاپک آپ کی جو کیا رہنے والے ہیں وہ سبھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پہ اگزام جو ڈیٹ ہے آپ کی ایچ پی پولس کو سٹیبر یا ڈرائیبر آپ کا جو بھی ہے ان کا جو ڈیٹن اگزام آپ کا جو ہیلڈ ہونے والا ہے تو وہ آپ کے پاس اگر آپ سکن پہ دیکھ پا رہے ہو تو یہ رہے گا آپ کے پاس 20 مارچ 2022 نوٹیفکیشن آپ کی کب کی ہے آپ کے پاس 21 آپ کے پاس 2 2022 یعنی کہ 21 فیب کی آپ کی یہ نوٹیفکیشن ہے تو اس کے مادم سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ 20 مارچ 2022 کو آپ کا اگزام ہونے والا ہے تو ایسے میں آپ کے پاس بستا ہے صرف 1 month اور 1 month کے حساب سے آپ کی جو سٹیٹیجی رہنے والی ہیں وہ آپ نے کیا فولو کرنی ہے وہ آپ کو تھوڑا سا میں ڈسکلس کر کے بتاتا ہوں کیونکہ مرسا جتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کی ٹیچنگ اگزام پرپریشن کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں سے کافی سٹوڈنٹ کی جیسی اگزام آپ کی جو ہے ڈیٹ آز ایناؤنس ہوئی ویسے ہی جو ہے مجھے کافی سارے میسیز مجھے ملے ورساپ پہ اور سبھی کا کیا کہنا تھا کہ سر ایک جو ہے سلیوز بتا دیجئے سٹیٹیجی آپ بتا دیجئے کہ کس طرح سے 1 month کے اندر آپ جو ہے پولیس کی پرپریشن کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے آج سے ہی آپ نے سٹارٹ کی ہے تو 1 month میں آپ کی جو پرپریشن ہو جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ان سٹوڈنٹ کیلئے ہے سٹیٹیجی رہے گی جو کی پچھلے 3 سے 4 month میں پرپریشن کنٹینو آپ کے جو ہے رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے گر آپ سکرن پہ دیکھئے ایچ پی پولیس کونسٹیبل جو سلیوز ہے فلال ابھی یہ 80 marks کا ہی رہے گا اس میں سبجکٹ آپ دیکھ لیجئے اس میں انگلیش آپ کا رہے گا تو یہ بھی آپ کے پاس رہے گا 60 marks کا اس میں جنرل آپ کے awareness یعنی کی جی کے section آپ کا رہے گا اس کے علاوہ ہندی کی بات کی جائے اس کے علاوہ ریزنی کی بات کی جائے سیم آپ کے 16 marks کا یہ آپ کے رہنے والا ہے اس کے علاوہ آپ کے بات کی جائے ریزنی کی یعنی کی جو quantitative aptitude کا اگر ہم کہے تو یہ بھی 16 marks آپ کا اس میں رہے گا strategy جو پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں type کر کے آپ کے جو میں نے already دیا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے آپ انگلیش کے کون کونسے topic آپ کو اس ایک منت کے اندر آپ کو revision کرنے ہے یا پڑھ لینا ہے اس کے علاوہ جو ہے gk section آپ دیکھ لیجئے یہ سارے topic میں نے لکھے ہے اس کے آپ جو ہے اردگیر آپ اپنی study کر سکتے ہیں ہندی کے اگر میں بات کروں تو ہندی کے جتنے important ہیں اور جو آپ کو دیکھنے ایک بار exam سے جانے سے پہلے وہ سبھی آپ کے سامنے یہاں دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے ہندی section سے وہیں آپ کے reasoning کی بات کی جائے تو reasoning میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں تو بڑی مہنت سے آپ کے لیے یہ میں نے plan کیا ہے کی کس طرح سے آپ ایک منت کے اندر پورا سلیبس آپ نہ cover کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی پورے 30 days ہے تو 30 days میں آپ یہ سبھی ایک بار اس کو دیکھ لیجئے اپنا time table بنا دیجئے اس time table کے according آپ اس ایک منت کے اندر hp police کا جتنا آپ کا سلیبس ہے جتنا criteria ہو سکتا تھا وہ سبھی آپ کو جو اس میں مل جائے گا اب اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں انگلیش کے لیے کونسی book آپ نے پڑھنے ہیں books کی بات کر لیتے ہیں تو انگلیش کے لیے آپ کو پڑھنے ہیں آپ کی lucent کی book آتی ہے بہت اچھی book سے اگر آپ اس کو لینا چاہے تو لے لینا بہت اچھی ہے باقی اس کے علاوہ بات کی جائے gk section کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا lucent کی gk کی section کی book ہے اس میں آپ کا cover ہو جائے گا ہندی کے اگر میں بات کروں ہندی کی آپ lucent اور aryan دونوں میں سے کوئی بھی grammar پکڑ لیجئے تو بہت بڑی ہے اس میں سے آپ کا cover ہو جائے گا ریجنی کی بات کی جائے تو ریجنی کی بھی aryan کی ایک الگ سے book آتی ہے اس میں آپ کا سارا cover اس میں ہو جائے گا اس کے لیے بات کی جائے آپ کے پاس جو ہے اس میں math اور science والا section تو science والا section ہے وہ آپ کے lucent کی book سے آ جائے گا باقی جو math والا تھوڑا سا رہتا ہے آپ کے پاس تو یہ آپ دیکھ لینا اس میں جو ہے math والا section آپ کے 10th level کھائی رہے گا آپ کو جو ہے کود یہ دیکھنا پڑے گا تو اس میں آپ کے topic دے دیا ہے میں نے کون کون سے آپ کے لیے اس میں important ہے اس میں ایک بار دیکھ لینا کہ کون کون سے topic آپ کے لیے important ہے ایٹلیسٹ آپ ان topic کو ایک بار دیکھ لینا تو یہ آپ کے رہے گا اور باقی اگر میں بات کروں جو میرے پاس student ہے ان کو جو آپ کی تیٹ پرپریشن جنہوں نے کی ہے تو ان کے پاس جو english کی میں نے آپ کو جو pdf دی تھی english والی pdf بلکل اگر آپ کے پاس وہ pdf ہے تو بلکل آپ جو الو سینٹ کی book چھوڑ دیجئے اس pdf سے اپنے انگلی section کر لینا ہے gk کی اگر میں بات کروں تو gk کا بھی آپ کو جو میں نے دیا تھا وہیں سے maximum question آنے والا ہے ہندی کی میں بات کروں ہندی کی جو pdf میں نے جی بی ٹی ٹیٹ والوں کو دی ہے اگر آپ کے پاس ہندی والی pdf ہے سب ہی آپ کے یہاں سے cover ہو جائیں گے تو آپ کو جو ہے باقی آپ کو books لینے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو دوسرے student ہے وہ چاہے تو books جو ہے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے best books رہیں گی hp police constable کے لیے جو آپ کا exam ہونے والا ہے 20 مارچ کو تو آئی ہوپ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی help رہے گی باقی جو ہے اس کے exam سے لیٹی ڈیا پھر کہہ لیجئے آپ کا جو admit card جب آئے گا تو اس کے regarding کوئی بھی update اگر رہتا ہے اس police exam constable کے regarding تو وہ آپ کو اس channel کے مادم سے دے دیا جائے گا باقی results جب آئے گا وہ بھی آپ کو اس channel کے مادم سے update کیا جائے گا اور آپ سبھی کے لئے اس exam کے لئے تہہ دل سے بہت بہت شب کامنا ہے آپ سبھی کے لئے future کے لئے میں دل سے کامنا کرتا ہوں میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی کا تہہ دل سے بہت بہت دنیوار